بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں آج آپ کو چھے سے سات ماہ کے بچے کی نکر شرٹ بنا کر دکھاؤں گی اس کے لئے میں نے فیبرک علیدہ کار لی ہے یہ والے پیس جو ہیں میں نے علیدہ علیدہ کار لی ہے لمبائی لیتے ہوئے یہ بازو کا پیس میں نے علیدہ کی ہے یہ بازو کی فرنٹ پر لگاؤں گی یہ والا پیس اس سے میں کارلر تیار کروں گی یہ بیک سائیڈ ہے اس کی لمبائی میں نے لیا پندرہ انج چڑھائی بارہ انج اب میں اسے اس طرح سے ڈبل فولڈ کروں گی یہ فرنٹ سائیڈ ہے اس کے اوپر رکھوں گی اس طرح سے یہ دونوں پیس جو ہے اس طرح سے سیدھے کرتے ہوئے اوپر رکھوں گی نیچے والے کی بند سائیڈ میں نے اپنی سائیڈ کو رکھی ہے اور اوپر جو پیس میں نے رکھا ہے بیک سائیڈ کا اس کی کھلے والی سائیڈ اپنی سائیڈ کو رکھی ہے کیونکہ بٹن پٹی بنانی ہے اس کے لئے میں نے اضافی پیس لیا ہے فرنٹ سائیڈ پر تقریباً دو انج چڑھائی میں اب یہاں پہ پانچ انج پہ کندی کا نشان لگاؤں گی لمبائی ساڑھے پانچ انج اب اس کو گلائی دے دوں گی اس طرح سے یہ جو پیس ہے اس کو نیچے اس طرح سے فولڈ کروں گی آدھا انج چھوڑتے ہوئے تو یہاں پہ بیک سائیڈ پہ انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے کندی کا نشان لگاؤں گی پہلے میں ترچھا نشان لگا لوں گی دو انچ میں نے اس کی چڑھائی لی ہے اب یہاں پہ بھی نشان لگا لوں گی فرنٹ سائیڈ پہ تین انچ لنبائی رکھتے ہوئے نشان میں نے لگا دیا فرنٹ سائیڈ پہ اب اس کی کٹائی کر دوں گی پہلے میں تھوڑی سی بیک سائیڈ کی کٹائی کروں گی اس طرح سے اب فرنٹ سائیڈ کی کٹائی کر دوں گی بہت ہی پیاری شرٹ بنے گی نیچے میں نے ایک انچ اس کی گھلائی کی تھی سارے پیس میں نے الایدہ الایدہ کار لی ہے اب فرنٹ سائیڈ کی تھوڑی سی گہرائی کر دوں گی اور یہاں سے بھی ترشک کٹائی کر دوں گی اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے یہ پٹی تیار کروں گی اسی طرح سے دوسری اس پیس سے میں بازو تیار کر لوں گی اسی میں نے چار تیار میں فولڈ کر لیا 29.5 انچ ہے چھوڑا ہی چھوڑا ہی انچ یہ والا پیس جو ہے اس کے نیچے لگاؤں گی اس طرح سے رکھتے ہوئے اب یہاں پر نشان لگا لوں گی ترچہ اس طرح سے اس کی چھوڑا ہی میں نے لیا پانچ انچ نیچے سے اوپر سے دو انچ چھوڑتے ہوئے گلائی کار دیا کندے کی اب دونوں پیسوں کو آلیدہ آلیدہ کار لوں گی یہ بازو میں نے آلیدہ کار لیں گے یہ میں نے نکر کٹائی کی تھی اس کی لمبائی لی تھی تیرہ انچ چڑھائی اس کی آٹھ انچ لی تھی اور نو انچ جو ہے اوپر سے میں نے لمبائی رکھتے ہوئے آسن کی کٹائی کی تھی اوپر سے میں نے ڈیڈ انچ چھوڑا تھا نیفی کا اب یہاں پی اس طرح سے اسے فولڈ کرتے ہوئے سلائی لگا دوں گی پہلی بھی میں نے نکر کی سلائی آپ کو کار کے دکھائی ہے آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے پٹی میں تیار کار لوں گی اب بازو تیار کار لوں گی اس طرح سے رکھتے ہوئے اس کی پٹی لگاؤں گی اب پٹی کو موڑتے ہوئے سلائی لگا دوں گی اب میں تیاری کی سلائی لگا لوں گی تیاری کی سلائی لگانے کے بعد اوپر سے بھی تیاری کی سلائی لگا دی ہے موڑتی ہوئے اب میں بازو اٹیچ کار لوں گی اب بازو کے اوپر بھی سلائی لگاؤں گی اس طرح سے بہت ہی پیاری لگتی ہے یہ والی سلائییں اور اور آسانی سے علاوہ بھی جاتی ہیں اور یہاں پہ ہم فٹنگ کی سلائی لگاؤں گی بہت ہی آسان دریقے سے ہم نکر شرٹ تیار کر سکتے ہیں اب میں بیک سائیڈ کو تھوڑا سا اور کھٹائی کروں گی گلے والی اس طرح سے اور یہاں پہ کٹ لگا دوں گی اب میں کالر تیار کر لوں گی یہ میں نے کالر کا پیس لی ہے اس کے درمیان میں میں نے سلائی لگا دی ہے اب یہاں پہ سلائی لگاؤں گی اور اسے اس طرح سے سیدھا رکھتے ہوئے ڈبل فولڈ کروں گی چار دیم میں میں نے اسے فولڈ کر لیا یہاں پہ چھ انچ پہ نشان میں نے لگایا اور اب یہاں پہ ایک انچ پہ نشان لگاؤں گی اور اس طرح سے تھوڑا سا اوپر کو ترچھا کروں گی اور یہاں پہ بھی ترچھا نشان لگا لوں گی اس طرح سے بہت ہی آسانی سے کالر کٹائی ہو جاتی ہے اس طرح سے یہ جو سائیڈ پہ میں نے نشان لگایا ہے یہ والا یہ آدھا انچ کا لگایا ہے اس طرح سے یہ میں نے کٹائی کر لیا یہ کالر تیار ہو گئی ہے اس کی سائیڈ پہ اس طرح سے سلائی لگا لوں گی اس کی لمبائی میں نے لی تھی پانچ انچ سے دو پوائنٹ زیادہ اب یہاں پہ اس طرح سے مورتے ہوئے سلائی لگا دوں گی اب یہاں پہ بھی سلائی لگا دوں گی اب اسے سیدھا کر لوں گی دارمیان میں نے کٹ لگا لی ہے اب یہاں پہ جوڑ لوں گی سیدھی سائیڈ پہ رکھتے ہوئے میں نے اسے جوڑا اور بیک سائیڈ کو مورتے ہوئے سلائی لگا دوں گی اب یہاں پہ اس طرح سے اسے سیدھا کرتے ہوئے سلائی لگا دوں گی اب نیچے والی سلائی لگا دوں گی گیرے کی بہت ہی پیاری یہ نکر شرٹ بانجے گی نکر کی میں نے اسے سلائی لگا دی ہے ایک نکر کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اب میری چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ایڈیا پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور غور سے دیکھیں ویڈیو کو اینڈ تک تو سمجھ آ جائے گی بہت ہی آسان ہے نکر شرٹ بنانا اور بچوں کو پہنے ہوئے بہت ہی پیاری لگتی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری نکر شرٹ بن گئی ہے اس کی پٹی یہ بنی ہوئی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور میں بٹن بھی اٹیچ کار دی ہے اور کارلر بھی اس کی بہت ہی پیاری بنی ہے اور نیچے سے گیر بھی اور نکر بھی اس کے ساتھ بہت ہی پیاری بن گئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دیر و خوشی آتا ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا فیار لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ